فرنڈی شیف شویف خان کی طرف سے میرے پیارے پیارے ویورز کو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیر خرید سے ہوں گے آج میں لائے ہوں آپ کے لئے مسالے والے پٹٹو یہ دیش میرے بیٹے محمد ایان کی بیس دیش ہے جسے وہ چمچوں سے کھاتا ہے اللہ اسے صحت اطاع فرمائے چلے آئیں اس سے ملتے ہیں فرنڈی شیف فرنڈی شیف شویف اور یہاں میرے سن ایان محمد ایان یہاں ہم نے آیاں کیا ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نظر آپ بھائی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں تیجباً آدھا کلو ہم نے پٹٹو لیا ہے اسے درمیان سے کٹا بارک دی شیف کی کٹ میں کٹ لائے میں نے ون فورتھ کپ آلیو آلی ڈالا ہے آپ کوئی بھی آلی ڈال سکتے ہیں میڈیم سائز کے دو پیاز لیے ہیں جو کہ ہم نے اسے چوپٹ کیا ہوا ہے اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ ادر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب اسے تقریبا ایک منٹ کے لیے پکائیں گے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں جو کہ ہم نے چوپٹ کیا ہوا ہے اب اسے اچھا سا مکس کرتے رہیں گے اور تقریبا پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ آدھا چائے کے چمچ لمک ڈالیں گے یا آپ نے ٹیسٹ کی مطابق بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کے چمچ حلدی ڈالیں گے آدھا کھانے کے چمچ کٹیو لال میچ ڈالیں گے آدھا کھانے کے چمچ کالی میچے ڈالیں گے آدھا کھانے کے چمچ زیرہ ڈالیں گے آدھا چائے کے چمچ اجین اموتہ ڈالیں گے یہ آپ کو بڑا ہی اچھا ٹیسٹ دے گا اب اس کے مسائلے کو تقریباً ہم پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے اپنا کھانا پکاتے وقت اپنے اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھیں اپنے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اب اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں اب اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور بھونیں اس سے آپ کا مسائلہ بلکل نرم ہو جائیں گے اب اس میں آپ پٹیٹو کو ڈال دیں اب اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ اسے بھونیں اگر تانو میری ویڈیو چنگی لگ دیئے تو انہوں لائک کرو تو شیئر کرو تو میرے یوٹیوب چینل میں سبکرائب کرو تو نال تھلے کیٹی دا بٹنیں انہوں بھی دبا درو تاکہ میری آنھ والی ہر نئی ویڈیو تانو لب جائے اگر آپ میری ویڈیویں دن پلیز لائک کرو ویڈیو فرنڈز اور فیملیز اور پلیز دونٹ فرگیکٹ تو سبکرائب میر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن اب اس میں تقریباً ایک کپ پانی کو ڈالیں گے اب اسے لیڈ سے کور کر کے تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ کے بعد آپ کے پٹیٹو اس شکل میں آ جائیں گے اب اس میں دو سے تین چوپ کیوئی ہری مچے ڈالیں یہ اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈالیں جو کہ آپ کو بڑا ہی اچھا خوشبو دے گا اب اسے کور کر دیں دو منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر نہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے مسالے والے آلو تیار ہو چکے ہیں اب آپ اسے اپنی فیملی کے ساتھ مزے سکھائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب سے خوش اور راضی ہو آخر میں ہر کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا نہ پھولیں بسم اللہ وآلہ برکت اللہ اس سے اللہ آپ کے رس میں اضافہ فرمائے گا جی میرے پیارے ویورز پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزدار ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ